The New Constitution by S.H.M.T. Constitution آئین ایسی کتاب جس میں ایک ملک کو چلانے کا نظم و ضبط اور قانون موجود ہو یہ 1935 کا پیرڈ ہے تقسیم سے 12 سال پہلے کی بات ہے تمام انڈینز چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر مقامی انڈین ہی حکمران منسٹر ہوں گورے نے کہا ہم ایکٹ 1935 دیتے ہیں جس کے تحت آپ کے مقامی انڈین ہی آپ پر حکمران ہوں گے ایکٹ آیا منسٹر مقامی لیکن ماں تحت تھے پھر کسی گورے کے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سٹوری میں استاد منگو تانگے والا ہے وہ توقع کرتا ہے کہ جب ایکٹ 1935 آئے گا تو ہم گوروں کو روڈ پر گسیٹیں گے ماریں گے دیس سے نکال دیں گے کیونکہ استاد منگو گوروں سے نفرت کرتا ہے وہ کہتا ہے آگ لینے آئے تھے گھر کے مالک بن بیٹھے اور نیو کانسٹیٹوشن یعنی کہ ایکٹ 1935 آئے گا بوائلنگ وارٹر کی طرح ہوگا سارے کھٹمل جل جائیں گے یہ گورے نکل جائیں گے جب 1935 کا ایکٹ لانچ ہوا فسٹ اپریل کو تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی استاد منگو مایوس ہوا اور اسے گسایا اس نے ایک گورے کو خوب پیٹا سٹوری اینڈ ہو گئی پی یو یونیورسٹی آفسرگودہ اے جے کے گجرات اسلامی یونیورسٹی بار بار جو کوئیسٹنز ریز ہوئے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں اور اس کا ایک سنگل آنسر دیں گے کوئیسٹن نمبر وان رائٹ اینڈوٹ آن دا پولیٹیکل سین آف انڈیا بیفور انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس 2013 پی یو کیا پولیٹیکل سین تھا انڈیا کی اندر انڈیپینڈنس آزادی سے پہلے اور یہ کوئیسٹن آیا رائٹ اینڈوٹ آن دا سوشل سین آف انڈیا بیفور انڈیپینڈنس آزادی سے پہلے معاشرتی سین کیا تھا معاشرہ کیسا تھا لوگ کیسے تھے 2015 یونیورسٹی آفسرگودہ رائٹ اینڈوٹ آن مورل سین آف انڈیا بیفور پارٹیشن تقسیم سے پہلے انڈیا کے اندر اخلاقیات کیسی تھی 2010 ڈسکس استاد منگو انڈا نیو کانسٹیٹوشن ایز ای ریپریزنٹیٹیو آف کامن انڈیانز کے استاد منگو اس کہانی میں تمام انڈیانز کا کامن انڈیانز جو عام پبلک ہے اس کا نمیندہ ہے یعنی کہ جو استاد منگو توقع کر رہا ہے تمام انڈیانز نائنڈین تھرٹی فائیف کے ایکٹ سے ایسے ہی توقع لگا کر بیٹھے تھے 2016 15 Why did استاد منگو ہیٹ گورا ساپ سو مچ استاد منگو گورا سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا 2014 Look at them دیکھو تو صحیح انہیں He would say استاد منگو کہا کرتا Came to the house to fetch a candle آئے تے گھر میں تھوڑی سی آگ لینے کے لیے and before you knew اور اس سے پہلے کہ تم جان پاتے they had taken it over انہوں نے قبضہ ہی کر لیا I can't stand the sight of them میں تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا These human monkeys یہ انسان نما بندر Discuss 2015 Are The why they order you around یہ تمہیں اس طرح سے حکم دیتے ہیں As if one was their father's slave جیسے کوئی ان کے باپ کا نوکر ہو Why did استاد منگو ہیٹ The British اس کوٹ کی روشنی میں بتائیں استاد منگو برطانیوں سے بریٹش سے کیوں نفرت کرتا تھا اور استاد منگو which nothing better than immediate demise استاد منگو کچھ بھی اور نہ چاہتا سوائے اس کے immediate foreign demise دیس نکالا ہو جائے after this is impertinent is گستاخ گستاخ گورے کا استاد منگو چاہتا کہ فوراں ہی دیس سے نکال پھینکے اس گستاخ گورے کو why کیوں استاد منگو ایسا کیوں چاہتا 2014 hate is also creative نفرت بھی creative ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے it creates more hate اس سے مزید نفرت پھیلتی ہے and hope is also creative امید بھی creative ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے it creates more hope اس سے مزید امید پیدا ہوتی ہے discuss with the reference of the new constitution 2011 اسلامی یونیورسٹی what kind of change استاد منگو was expecting from the new constitution new act of 1935 new act 1935 سے کیا توقع کر رہا تھا کون استاد منگو کس چیز کی توقع کہ تبدیلی آئے گی تبدیلی کیا آئے گی سارے نکل جائیں گے explain کریں 2013 پی یو اور یہ question آتا ہے what were people's expectations from new constitution new constitution سے لوگوں کی کیا توقع تھی 2014 the new constitution is going to be like boiling hot water new constitution boiling اُبلتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا گرم پانی کی طرح which will destroy these bugs جو ان پسو کو ان کھٹمل کو مار ڈالے گا یعنی کہ گوروں کو مار ڈالے گا who suck the blood of the poor جو غریبوں کا خون چونستے ہیں استاد منگو یہ سمجھتا ہے کہ ریشین کنگ کی وجہ سے یہ new constitution آ رہا ہے 2015 how was استاد منگو disillusioned استاد منگو کس طرح دوکھے میں رہا on 1st اپریل 1st اپریل کو 2012 why منگو the ڈھانگا والا and the new constitution is always quarreling with گورہ استاد منگو ہمیں گوروں سے لڑتا ہوا نظر کیوں آتا ہے the white man جو کہ white man تھے انگریز تھے 2011 یہ سوال آتا ہے صاحب بہدر where do you wish to be taken صاحب بہدر کہاں تم جانا چاہتے ہو says استاد منگو استاد منگو نے کہا with undisguised irony بغیر چھپی ہوئی چھپے بغیر چھپے تنس کے ساتھ اس نے کہا اس نے کہا صاحب بہدر کہاں تم جانا چاہتے ہو آخر میں گورہ سواری کے طور پر ٹھہرا تھا اس سے پوچھا تھا اس نے صاحب بہدر کہاں جانا چاہتے ہو اور جب اس نے پوچھا تو تنزیہ انداز میں پوچھا اور why did he call with the گورہ سولجر گورہ سولجر سے کیوں لڑا وہ آخری سواری گورہ سولجر تھا وہ انار وہ جانا چاہتا تھا ہیرہ منڈی لاہور میں تو اس کو استاد منگو نے خوب بارا 2012 آر ڈسکرائب the circumstances which led to his quarrel with گورہ سولجر وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے استاد منگو گورہ سولجر سے لڑ پڑا آر رائیڈ کریکٹر سکیچ آف استاد منگو استاد منگو کا کریکٹر سکیچ لکھیں 2010 this is your host lecturer mk bhoota my whatsapp is 0333 4655 305 for complete audios and notes single answer of all above questions جادو four paragraphs میں یہ answer دیا ہے اگر آپ ایک سوال بھی یاد نہیں کر سکتے تو آپ کو ویسے بی اے نہیں کرنی چاہیے اور یہ رٹا نہیں ہے یہ سمجھ کر یاد کرنا ہے اس سے آپ کی vocabulary increase ہوتی ہے انگلش اچھی ہوتی ہے اور یہ linguistics کے مطابق جدید ترین طریقہ ہے اپنے انگلش ہائی فائی کرنے کا سمجھ کر یاد کیا جائے اور آپ یہ چھوٹے چھوٹے سنتنس چھوٹے بچوں سے گھر میں بولا کریں اس سے آپ کی انگلش بہتر ہوگی اور آپ کے ذہن میں ٹرو انگلش کی ریدم بنے گی آپ کی grammar کی مستک کم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ان پیراغراف کو learn by heart اچھی طرح یاد کرتے ہیں اور بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں آنسر استاد منگو is a mouth piece of stylish as such منٹو استاد منگو وہ نمیندہ ہے mouth piece ہے کس کا یہ style style رکھنے والا سادد حسن نمیندہ ہے جو بات سادد حسن منٹو رائٹر کہنا چاہتا ہے جو بات وہ کہنا چاہتا ہے اس نے استاد منگو کریکٹر کے ذریعے کہے دی and an agent of indians اور یہیں استاد منگو تمام indians کا بھی agent ہے یعنی کہ ان کا نمیندہ ہے استاد منگو ایک طرف تو اپنے رائٹر کی بات کہنے والا شخص ہے دوسری بات وہ represent کرتا ہے تمام indians کو جس طرح indians توقع کر رہے تھے استاد منگو ویسے توقع کر رہا ہے جس طرح تمام indians مایوس ہوئے تھے اسی طرح استاد منگو بھی نئے ایکٹ پر مایوس ہوا اور اس میں گصہ تھا ہیز ان انہیبیٹنٹ آف یوزرب لینڈ وہ باسی تھا رہیشی تھا مقامی تھا ایک قبضہ شدہ زمین کا وہ قبضہ شدہ زمین کون چی تھی آف سنی فاؤنٹین اینڈ گولڈن سینڈ وہ سورج کی دھوپ میں چمکتے ہوئے فاروں کی سرزمین تھی اور وہ سنہری ریت کی سرزمین تھی یعنی کہ انڈیا انڈیا وہ کہتے ہیں لینڈ آف سنی فاؤنٹین اینڈ گولڈن مارل کرپشن انڈیا میں ہونے والا اخلاقی بگاڑ کی تپش میں جھلس رہا تھا سوشل ڈیکے معاشرتی گلان سران کی آگ میں جھلس رہا تھا پورٹی غربت کی آگ میں جھلس رہا تھا ہندو مزلم کلیش ہندو مزلم کلیش ہندو مزلم لڑائیوں کی آگ میں جھلس رہا تھا اور سفید بندر رمائ گورے ان کے ہاتھوں جو اس کی تظلیل ہوئی تھی اس آگ میں جھلس رہا تھا جھلس رہا ہے لیکن اس کے سر کے اوپر چمک رہا تھا متوقع ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کا انڈیا کی تقسیم سے پہلے یعنی استاد منگو جھلس رہا ہے کیونکہ انڈینز آپس میں لڑتے ہیں کیونکہ معاشرہ گلان سڑان کا شکار ہے کیونکہ گورے اس سے مس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وجہ پیدا ہو گئی کہ استاد منگو کی کیا صورتحال نفرت اس کے لنگز اس کے پھیپڑے رسیف کرتے ہیں کھینکتے ہیں ہوا کس چیز کی نفرت کی سانس سانس وہ نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے انوارٹڈ کاماز یاد رکھیں گے دیکھو تو صحیح انہیں وہ کہا کرتا آئے تھے یہاں پر آگ لینے کے لیے اور اس سے پہلے کہ تم جان پاتے وہ گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں میں تو انہیں آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا یہ بندر نمہ انسان آج سے سو سال پہلے گھر کے اندر دھوہ نکلتا تو دوسرا یا دوسری عورت بھاگ کر جاتی کہ اس گھر سے تھوڑی سی آگ لے آؤ اور وہ آگ وہاں سے لے کر آتی اور اپنی گھر میں آگ جلاتی تھی تو آگ اس طرح جلتی تھی پھر کوئی عورت گئی کسی گھر میں آگ لینے جاتی تھی دیلی اور اس نے جہاں آگ لینے جاتی تھی اس کے میاں کو پھانس لیا اور گھر پر قبضہ کر لیا تب سے یہ مثال بنی ہے کہ آگ لین آئی سی گھر دی مالکن بن بیٹھی یہ بھی یہاں پر تجارت کرنے آئے تھے کابض ہو گئے جیسے کوئی ان کے باپ کا غلام ہو اور کہتا ہے وہ کچھ بھی خواہش نہیں کرتا سوائے اس کے کہ فوراں ہی دیس نکالا ہو جائے آف اس امپرٹینٹ گورہ اس امپرٹینٹ گورے کا فوراں ہی جہاں سے دیس نکالا ہو جائے یہاں سے نکل جائے and in this scenario اور اس scenario میں میں کہا hate is also creative نفرت بھی بڑھنے والی ہوتی ہے it creates more hate اس سے مزید نفرت پیدا ہوتی ہے and hope is also creative امید بھی creative ہوتی تخلیقی ہوتی it نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے expectations very important portion توقعات کیا تھی استاد منگو کی اور استاد منگو کی توقعات سمجھو کہ پورے انڈینز کی توقعات تھی from the chaat of lawyers and students students or lawyers وکیل وہ students جو استاد منگو کے تانگا میں عیزہ سواری بیٹھے تھے lawyers بھی ایزہ سواری بیٹھے تھے استاد منگو نے ان کی چیٹ گفتگو سے کیا کیا اس نے امید کی کہ انڈینز تراش لیں گے وہ تراش لیں گے کیا ازادی کا ایک ایک فیرنس انصاف کا ایک ایک تراش لیں گے تبدیلی کا ایک ایک تراش لیں گے رائٹ اپنے حقوق کا ایک ایک تراش لیں گے انڈین غلامی کی کالی سیاہ چٹان میں سے جیسے کالی سیاہ کوئلے کی چٹان میں سے آپ ہرہ تراش 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 نکالتے ہیں اسی طرح یہ انڈینز بھی اس کالی سیاہ غلامی کی چٹان میں سے انصاف کا تبدیلی کا حقوق کا ازادی کا ہرہ تراش لیں گے ایک تراش لیں گے استاد منگو انڈینز تراش تراش استاد منگو کے سینے کے اندر تمام انڈینز توقع کر رہے ہیں جو جو تمام کھٹمل کو جلا دے گا تباہ کر دے گا جو غریبوں کا خون پیتے ہیں چار پائی میں کھٹمل ہوا کرتے تھے اور گرم پانی پھینکتے تھے تمام کھٹمل مر جاتے تھے وہی کنسپٹ فائٹ استاد منگو لڑا کیوں کس سے لڑا he was under the day dream of new constitution وہ new constitution کے جوٹے خواب میں رہتا تھا but the routine morning of first april first april کی routine morning ایک جیسی صبح in lahore lahore میں was as same بالکل same as the smell of his own armpits as same تھی جیسے اس کی اپنی بغلوں میں مجود smell same تھی یعنی کچھ نہیں بدلا in this bewilderment he met the gora اس بخلات میں پریشانی میں بخلات میں وہ ملا ایک گورے سے who wanted to go dancing girl بزار جو کہ ہیرہ منڈی جانا چاہتا تھا مسٹر منگو asked ironically مسٹر منگو نے تنزیہ پوچھا that sahab باظر where do you wish to taken sahab باظر کہاں جانا چاہتے ہو his blood shot eyes blood shot eyes اور استاذ منگو کی خون آلود آنکھوں نے ڈریو دیکھا the eyes of an old enemy اپنے پرانے دشمن کی آنکھوں میں یہ گورہ پہلے بھی استاذ منگو سے بد تمیزی کر چکا تھا سال دو سال پہلے fire with fire آگ کے ساتھ آگ ٹکرا گئے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے heart ground اور دل کرھانے لگا چیخنے لگا رونے لگا تڑپنے لگا جیسے گورہ اس کے قریب آیا گورے نے ایک لفظ کہا اور وہ گسن گسن ہی ہو گیا اور اس پر تابر توڑ حملہ ہو گیا کس کا مکوں کا استاذ منگو نے اس کو بہت پیٹا مکوں سے استاذ منگو کو جیل میں بند کر دیا گیا لیکن وہ تو ٹھیک تھا گورے کو مارنے میں کیونکہ وہ نفرت کرتا تھا کس سے گورہ سے اگیس دا برٹیش کیونکہ اس کے شدید نفرت تھی برطانیویوں کے خلاف اور کرویل ٹریٹمنٹ جو کرتے تھے جو وہ ظالمانہ سلوک کرتے تھے اس کے خلاف شدید نفرت تھی استاذ منگو میں پس یہ بات واضح ہے پیٹنٹ اور مضبوط ہے مضبوط گوڑی